السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اہم ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ روزہ کن کن چیزوں سے مکروح ہو جاتا ہے جی ہاں جب ہم اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو ایسے حالت میں ایسے وقت میں ہمیں روزے کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے کہ روزہ کب نہیں ہوگا روزہ کب صحیح ہوگا روزہ کب مکروح ہو جائے گا روزہ کب ٹوٹ جائے گا یہ سب جانکاری ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے تو آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں آپ جاننے جا رہے ہیں کہ اگر روزہ کی حالت میں آپ وہ کام کریں گے تو آپ کا روزہ کیا ہو جائے گا مکروح ہو جائے گا اس میں سے نمبر ایک ہے جھوٹ بولنا اگر آپ جھوٹ بول رہے زیادہ سے زیادہ تو یاد رکھئے کہ آپ کا صاف سترا روزہ نہیں رہے گا بلکہ وہ روزہ کیا ہوگا مکروح ہوگا اسی طریقے سے چکلی کرنا جیسے عام دنوں میں لوگ ایک دوسرے کی چکلی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اگر روزہ کی حالت میں بھی آپ چکلی کریں گے تو آپ کا روزہ جو ہے صحت مند نہیں رہے گا صحیح سلامت نہیں رہے گا بلکہ کیا ہوگا روزہ مکروح ہو جائے گا اسی طریقے سے بدنگاہی عام دنوں میں بدنگاہی آپ کرتے ہیں تو یہ تو ایسی ہے ناجائز و حرام ہے لیکن اگر روزہ کی حالت میں بھی اگر آپ بدنگاہی کر رہے ہیں کسی کو بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کا روزہ کیا ہوگا مکروح ہو جائے گا اسی طریقے سے کسی کو گالی دینا گالی کلوچ کرتے ہیں عام دنوں میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے اگر روزہ کی حالت میں بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کا روزہ کیا ہو جائے گا مکروح ہو جائے گا یا بیلا اجازت شرعی کسی کا دل دکھانا یعنی کسی کو آپ نے ایسی بات کہی ہے کہ اس سے اس کا دل دکھے گا اس سے پریشانی ہو گی تو ایسا کام بھی آپ کو حالت روزہ میں نہیں کرنی چاہیے اگر کریں گے تو آپ کا روزہ کیا ہو جائے گا مکروح ہو جائے گا داڑی منڈانا جو عام دنوں میں آپ شوپین سے سیف کرواتے ہیں سیلون میں جاتے ہیں لیکن رمضان میں اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کا روزہ جو ہے کیا ہوگا مکروح ہو جائے گا یہ جتنا کام ہم نے بتایا جھوٹ بولنا قیبت کرنا چکل خوری کرنا گالے دینا کسی کا دل دکھانا داڑی منڈانا یہ آر دینوں میں بھی ناجائز و حرام ہے یہ آر دینوں میں بھی ناجائز و حرام ہیں اور روزہ کی حالت میں تو آر ناجائز و حرام ہے لیکن آپ کا روزہ ہو جائے گا لیکن روزہ کیا ہوگا مکروح ہو جائے گا تو اس لئے ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ ان چیزوں سے ہمارا پرہیز کریں اور انہی چیزوں پر ہمارا عمل کریں جس سے ہمارا روزہ صحیح ہو سلامت ہو اچھی طریقے سے ہو امید ہے یہ باتیں آپ جان گئے ہوں گے اور روزہ کے حالت میں ان باتوں پر عمل کرنے سے آپ پرہیز کریں گے اور اچھی اچھی باتوں پر آپ عمل کریں گے السلام علیکم خدا حافظ